اشتركوا في القناة وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا تَنَوْ تَمَّدُ الْأَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَادِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِ صدق اللہ بولانا اللہ محبت عقیدت قل فتر بیار سے دھو دے باقی صراط وصراط علیقا يا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَا لِكَ وَعَسْحَابِكَ صدق اللہ وَخَاتَمَ النَّبِهِ سب سے آخری نبی بنا کرنے چاہے آپ کے بعد آپ کے آنے سے نووت کا دروازہ بند ہو گیا اور اب آپ کے بعد اس کائنات میں کسی نئے نبی کی کوئی وجائش نہیں ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اللہ رب العزت نے دو میساک لیے تھے دو وعدے لیے تھے ایک اپنی بہدانیت کا اور دوسرا حضور نبی کریم صدقی خطاق رسالت اور ختم نبوت کا وعدہ لیا وعدہ توحید کے لیے سب کو بلایا آپ اور میں سب موجود تھے وہاں اللہ رب العزت نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے اور دوسرا نبیوں سے لیا وعدہ کہ اے نبیوں میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا پھر تم تمام کے بعد میرا عزت والا شان والا رسول تشریف لائے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیف کرے گا تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے اللہ وعدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور میری باری ذمہ داری کو قبول کر لیا سب نے ارز کیا اللہ ہم نے اقرار کر لیا وعدہ لا شریک نے ارشاد فرما ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بھو اللہ رب العزت نے یہ ان سے وعدہ لیا کہ تم تمام نبی پہلے آوگے میرے شان والا رسول سب سے بعد میں آئے گا تم نے ایمان بھی لانا ہے مدد بھی کرنی ہے وعدہ اللہ رب العزت نے لے لیا اب ایک آدمی آ پہلے رہا ہے وہ بعد والے پر ایمان کیسے لائے اللہ رب العزت نے اس کے اسباب مہیا کیے کہ میراج کی رات سب نبیوں کو بیت المقدس اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہاں سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور پھر یہ بھی بات کہ جو اس مسجد اکسہ کے اجتماع میں شریک تھا وہ نبی ہے اور جو اس میں شریک نہ ہو سکا وہ نبی نہیں ہے اللہ رب العزت نے سب نبیوں کو بلایا اب واقعہ میراج جب اس کا موقع آئے گا تفصیل تو اس وقت ہوگی بہر ہار اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا جبریل جائیے میرے محبوب کو لے کے آئیے جبریل ایمین بوراک لے کے آئے بوراک پر آپ کو بٹھایا گیا اور سفر شروع ہوا جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے ایک مقام پر جبریل ایمین عرض کرتے ہیں یار سواللہ یہاں رکیے ٹھہر جائیے یہاں دو رکت نماز ادا کیجئے جبریل یہ کونسی جگہ ہے جبریل ایمین عرض کرتے ہیں یار سواللہ یہ آپ کا مدینہ منورہ ہے یہاں دو رکت نماز ادا کرنی ہے مدینہ منورہ وہ شان والی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے وہاں نفل پڑھنا نبی کریم کی سنت ہے جب تشریف لے گئے ہیں تو پھر وہاں نمازوں کا لمکیا ہوگا اس مسجد کو مسجد النبوی کہتے ہیں اور اس مسجد کو خاتم و مساجد الانبیاء نبیوں نے جتنی مسجدیں بنائی ہیں ان میں ساب سے آخری مسجد مسجد نبوی ہے کیوں پہلے جتنے نبی آتے رہے اپنے اپنے علاقے میں جو تھا عبادتگار وہ مسجد بناتے رہے آخری نبی تشریف لائے اور آخری نبی تشریف لاتے ہی آپ نے وہ مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کو مسجد و خاتم و مساجد الانبیاء نبیوں کے مسجدوں میں یہ آخری مسجد ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا نہ کوئی مسجد بنے گی یہ نبی کے ہاتھ سے نہ کوئی مسجد بنے گی ہاں جتنی مسجدیں بنتی ہیں بن رہی ہیں بنے گی یہ سارے کے سارے امتیوں کے ہاتھوں ہیں اب کوئی نبی مسجد کو نہیں بنائے گا آخری نبی نے آخری مسجد مسجد نبی بنا دی ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے کی بڑی اعلیٰ دلیل ہے اللہ رب العزت اس عقیدے اور اس ایمان پر ہم سب کو سلامت رکھیں اب وہاں مسجد یقصہ میں جب داخل ہونے لگے تو تین ہستیاں تھیں انہوں نے آپ سے کہا اسلام علیکہ یا اولو اسلام علیکہ یا آخرو اسلام علیکہ یا خاشرو یہ تین لفظ کہے تین سلام کیا تین لفظوں کے ساتھ اسلام علیکہ یا اولو اسلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشر اے سب سے اول نبی آپ پر سلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا سولہ آپ پر کب نبوت واجب ہوئی فرمایا وَا آدم وَبَعِنَ رُوحِ وَلْجَسَد ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ ارواح میں بھی نبی تھے یہ آپ کی خصوصی شانہ ہے عالمِ ارواح میں بھی آپ نبی تھے السلام علیکہ یا اولو پھر السلام علیکہ یا آخر اے سب سے آخر تشریف لانے والے سب سے آخری نبی آپ پر سلام ہو آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا پھر فرمایا السلام علیکہ یا حاشر اے بذات جن کے دم قدم پر قیامت قائم ہوگی جن کے قدموں پر قیامت قائم ہوگی آپ پر بھی سلام ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں عالمِ ارواح میں آپ سب سے پہلے نبی عالمِ دنیا میں آپ سب سے آخری نبی اور قیامت کو سرکار پھر سب سے پہلے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین ہستیاں کہہ رہی ہیں السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو ان تین ہستیوں کے میں نام آپ کو سنا دیتا ہوں اب دل مانے تو ان کے ایمان کے مطابق اپنا ایمان درست کر لیجئے دل نہ مانے تو اللہ مالک کیا کہہ سکتے ہیں اب نام سن لیجئے ان میں سے پہلی ہستی اس کا نام ہے سید الامان ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ آپ کو خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں سب نبیوں سے آخر میں نبی تو پھر کسی اور میں کیا ہمت ہے کہ سرکار کی نبوت ختم نبوت پہ انکار کر سکے ایمان والا تو سب سے آخری نبی بھی مانتا ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ السلام کو مانتا ہے اور دوسری ہستی سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام یہ دوسری ہیں جو تور پہ بھی جاتے ہیں کہتے ہیں ربِ اَرْنِيْ اَنْزُرْ اِلَئِيْكْ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں لن ترانی نہیں دیکھ سکتے موسیٰ تم میں تاب ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور کا نصیبہ ہے یہ دیکھنا مجھے دیکھنا تو کسی اور کا نصیبہ ہے یہاں قیامت قبلہ کے نظر علی الجبل پہاڑ کو دیکھ لو اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا پہاڑ پھر تو ٹھیک ہے تم دیکھ سکو گے اگر پہاڑ ہی برداشت نہ کر سکا تو تم کیسے دیکھو گے تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تجلی یہ صفاتی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جیسا جیل قدر رسول تاب نہ لاکر بے ہوش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتی ہے اور ادھر اللہ رب العزت خود بلاتا ہے جبریل کو بھیجتا ہے ہزاروں فرشتے بھیج کے بلاتا ہے اور بلا کے پھر وہاں لے جاتا ہے جس جگہ کو وہاں کہاں کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا ہے اور اتنا فرمایا فَقَا مَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْوَدْنَا وہ اللہ کا حبیب اللہ کے اتنے قریب ہوا جتنی دو کمانے قریب ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں راج کی رات اللہ کے دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے جیسے دو کمانے یہ عرب کا ایک رواج تھا دو کبیلے جب آپس میں سولہ کرتے ہیں دو کمانے ایسے ملا کر تیر ایک چلاتے دونوں سے اس کا مفہوم یہ ہوتا آج کے بعد دو کبیلوں میں سولہ ہو گئی ہے اس کا دشمن اس کا دشمن اس کا دشمن اس کا دشمن اس کا دوست اس کا دوست اس کا دوست تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں جملہ استعمال کر کے کہا آج کے بعد معاملہ اور ہو گیا اے محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں اور تیسری ہستی وہاں جو سلام کرنے والی وہ حضرت عیسی روح اللہ علیہ السلام ہے یہ سلام کرتے ہیں عیسیٰ کی شانیں بڑی پر ان میں سے ایک شان یہ ہے وہ کہتے ہیں وہ احیل موتا بے ازن اللہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں قرآن پا کی آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں یہ مردوں کو زندہ کرنے والا نبی بھی کہتا ہے یا اولو آپ پر سلام یا آخرو آپ پر سلام اس میں سب کی اپنی اپنی شان ہے پر اللہ نے جو ہمارے نبی کو شانیں دی ہیں سب نبیوں کی شانیں ملا دی جائیں پھر بھی مصطفیٰ کی شان سب سے بلد و بلد آپ نے سنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے کن مردوں کو زندہ کیا جن میں جان تھی ان کو زندہ کر دیا لیکن ہمارے نبی نے تو ان مردوں کو زندہ کیا جن میں کبھی جان تھی ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس چکران کو اس پہاڑ کو اس پتھر کو خوب جانتا ہوں ابھی میں نبی نبوت کا تاج میرے سر پہ نہیں آیا تھا میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا جب بھی میں گزرتا تھا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان میں جان ڈال دی جن میں جان کا تصور ہی نہیں ہے کوئی بدنصیب آ کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے جواب کیا ملتا ہے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ ہاتھ والی چیز بتا دے کہ میں کون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی سب سے آخری نبی پھر تقریریں شروع ہوئیں مسجد یقصہ بھی تقریریں شروع ہوتے ہی پہلے آدم علیہ السلام نے کی پھر کرتے کرتے نو علیہ السلام نے کی ابراہیم علیہ السلام نے کی موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف انبیاء کرام نے آدم علیہ السلام نے اپنا تذکرہ کیا اللہ نے جو ان کو شانے دی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کیا یحییٰ علیہ السلام نے اپنا کیا جو جس کی باری باری وہ کرتے رہے سب نبی جن جن ہونا بیان کرنا تھا بیان کر کے فارغ ہو گئے تو جبریلی امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اسے بھی سنئے فرمایا آدم نے جو کہا یہ سچ ہے نو نے جو کہا یہ بھی سچ ہے ابراہیم نے جو فرمایا یہ بھی سچ ہے موسیٰ نے جو کہا یہ بھی سچ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا یہ بھی سچ ہے لیکن ایک بات سن لیجئے اللہ وعن حبیب اللہ وعلا فقرہ تم جتنے ایک لاکھ چوبیس زار نبی ہو سب اللہ سے محبت کرتے ہو اور میں وہ ہوں جس سے نیلی چھت والا محبت کرتا ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور میں وہ ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے پھر فرمایا آدم ومن دونہو تحت لوائی یوم القیامت والا فقرہ میں محمد کو دیکھنا ہو تو قیامت کو آ جانا آدم اور آدم کی ساری اولاد میں محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی نبی کریم کے ہاتھ میں جھنڈہ ہوگا لواء الحمد حمدِ الٰہی کا جھنڈہ ہوگا اور لے کر میدانِ حشر میں آئیں گے تاکہ دور سے دنیا کو پتا چل جائے کہ آمینہ کا لال تشریح نہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پھر سارے کھڑے ہو گئے نماز کا وقت آیا گیا بیت المقدس میں نماز کا وقت آیا مسجد اقصہ میں سارے کھڑے ہو گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں نمازی ایک لاکھ چوبیس ہزار اس مسجد میں کتنے آئیں گے چاندہ ہزار آ جائیں گے اور کتنے ہوں گے اسے جب لاکھ سوالاکھ وہ سارے اب ذرا اس کا تصور کیجئے سب نبی ہیں جبریل امین مصطفیٰ کا بازو پکڑتے ہیں پہلے نبی سارے آگئے مسجد اقصہ میں سب سے آخر میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور جبریل امین پکڑتے ہیں بازو پکڑ کے نبی کریم کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں اب یہاں نماز پڑھائیے اب ذرا تصور کیجئے نماز میں حالتیں ہوتی ہیں کئی قیام بھی ہے رکو بھی ہے اور سجدہ بھی سجدے کی حالت کو دیکھئیے یہاں مسجد میں جتنے نمازی آتے ہیں سب برابر ہیں اللہ کی مہربانی ہے باقی کسی کا مرتبہ اپنا اپنا مسجد میں نمازی تو اللہ نے سارے برابر رکھا مسجد میں لیکن ایک فرق ہوتا ہے ہم اس مسجد میں آئے ہیں تو جو سب سے پچھلا ہے پچھلی لائن سب سے آخری اس کا جہاں سر ہوگا سجدے میں اس سے اگلی لائن والے کے وہاں قدم ہوں گے جب اس سے اگلی لائن والے کا جہاں سر ختم ہوگا وہاں اس سے اگلی لائن والے کے قدم ہوں گے چلتے چلتے سارے جو سب سے آخری لائن ہے پہلی سب ہے اس میں سعیدہ میں جہاں ان کا سر ہوگا امام کا وہاں قدم ہوگا اب ذرا غور کیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا جتنے نبی سب آگئے اور سب وہاں ہیں حالت سجدہ میں ہیں گویا جسی کا مقام ختم ہوتا ہے اگلے کا شروع ہو رہا ہے وہاں سے اس کا ختم ہو رہا ہے اگلے کا شروع ہو رہا ہے وہاں سے ختم ہو رہا ہے اگلے کا شروع ہو رہا ہے جب سب نبیوں کے مقام کے انتہا آ جاتی ہے کہاں محمد مصطفیٰ کے قدم چروہ ہو رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبی جی آخری نبی اب ذرا چلیے میدانِ بدر میں چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں رات کو دعا مانگ رہے دعا مانگتے آپ دعا یوں مانگتے یا اللہ جو کیا گیا وعدہ ہے پورا کر من سے تیرا وعدہ ہے یا اللہ وعدہ پورا کر دے کبھی ہاتھ یہاں جاتے یا اللہ وعدہ پورا کر دے کبھی ہاتھ ایسے ہو جاتے یا اللہ وعدہ پورا کر دے دعا میں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں دعا مانگتے ساری رات دعا مانگتے یا اللہ وعدہ پورا کر دے یا اللہ وعدہ پورا کر دے لفظ کیا ہے یا اللہ اگر یہ میرے ساتھ آئے ہوئے مارے گئے کل جنگ ہونی ہے اگر یہ میرے ساتھ آئے ہوئے مارے گئے کل سارے کے سارے پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ تیرا رستہ بتائے گا میں سب سے آخری آ گیا اور اب یہ سارے کے سارے ماننے والے ان سے ہی آگے اسلام پھیلے گا ان سے ہی آگے دین پھیلے گا ان سے ہی سب کچھ بھیلے گا آج چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آج جمعہ بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ کس کی برکت ہے یہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی برکت ہے اور ان کو ایمان کہاں سے ملا ہے محمد مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانتے ہیں یا اللہ اگر یہ شہید ہو گئے سارے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں نہ کوئی اور نبی ہوگا نہ کوئی درست دے گا تو سب کا ایمان ان کے ایمان پر مقوف ہے اور ان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر مقوف ہے اللہ کے نبی نے سب کو ایمان بتایا آج کی دنیا کے چپے چپے میں جہاں اسلام جا رہا ہے وہاں بدر والوں کی وہ نیکی کام آ رہی ہے سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو آئے پیچھے سے چمٹ گئے پیچھے سے اور یوں اپنے آپ بیٹھے دعا مانگ رہے تھے پیچھے سے آکے سرکار سے چمٹ گئے محبت پیار علفت یگانگت چمٹ گئے اللہ کی یا رسول اللہ بس کر بھیجئے وہ نیلی چھت والا بادہ ضرور پورا فرمائے گا وہ نیلی چھت والا بادہ ضرور پورا فرمائے گا اتنا کہنا تھا سرکار اٹھے مسکرائے اللہ اس چہرے کو صدا مسکراتا رکھے یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی تمہیں چلو بدر میں میدان میں چلو چلے ایک جگہ ایسے لگا دی دائرہ سے لمبا سے ایسے دوسری جگہ تیسرا ادھر لگا دیا کوئی ادھر لگا دیا کوئی بدر میں ستر دائرے لگا دیئے یا سولہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا سن لو اس دائرے پہ کل ابو جہل گر کر مرے گا اور یہاں اطبہ مرے گا یہاں شہبہ مرے گا یہاں ولید مرے گا وہاں امیہ کی لاش گرے گی یہ سارے سرکانے ستر کے ستر نام لے دیئے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ ذوالجلال کی قسم دوسرے دن جا کے ہم نے دیکھا جہاں جہاں نبی کے نشان لگے تھے ایک بھی نہ ایک جدر سا نہ ایک جدر سا بہی گر رہے تھے جہاں نبی نشان لگا دے جا رہے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بات یہی نہیں آگے چلیے کبر میں جائیں گے کبر میں جا کے سوال ہوں گے تین من ربوں کا ما دینوں کا ما تکولو فی حق حاضر رجل یا ما کون تا تکولو فی حق حاضر رجل یہ تیرا رب کون ہے تُو کس دین پر ہے اور اس ذات کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے یا تُو کیا کہا کرتا تھا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کیا کہا کرتا تھا یہ دو طرح کے لفظہ ہے عدیث پاک میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فیصلہ تم میری ذات پر ہی ہوگا فیصلہ تو جس نے مجھے پہچان لیا وہ تو جائے گا جنت میں اور جو مجھے نہ پہچان سکا بھئی پہلے سوال پر ہی فیل کرنا ہے تو یہ کامی پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکا دوسرا کیوں پوچھتی ہو گئی یہ فیل تو ہو گیا نہیں پاس بھی نبی کریم کی ذات پر ہوگا فیل بھی نبی کریم کی ذات پر ہوگا جو پہچان لے گا وہ پاس ہوگا جو نہ پہچانے گا وہ فیل ہوگا ایمان والا کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبیانات یہ محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں جو روشن موجزات لے کر تشریف لائے گا یہ جواب ہوگا ایک حدیث پاک میں ہے وہ بھی آپ کو جواب سناتا جاؤں فرمایا کہ وہ مومن کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین یہ محمد مصطفی اللہ کے آخر رسول ہیں اتنا کہنے کی دیر ہوگی رب تعالیٰ قبر کو کشادہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ قبر کو نور والا بنا دے گا اللہ تعالیٰ قبر کو رحمت والا بنا دے گا اتنی قبر کشادہ ہو جائے گی جہاں تک نظر جائے گی قبر کشادہ ہی کشادہ ہو جائے تو گویا جب تک نبی کریم کو پہچانیں گے نہیں آپ کی ختم نبوت کا اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک تو ہوگی قبر بند پیرہ بس جتنا سمجھ لیجئے چھے فٹ لمبی دو فٹ اڑائی فٹ چوڑی بس اونجی کہلیجئے دو فٹ گہرائی کہلیجئے اڑائی فٹ گہرائی کہلیجئے لیکن جو اللہ کے نبی کو پہچان لے گا ایک حدیث پاک میں لفظ ہے ستر ہاتھ ادھر ستر ہاتھ ادھر ستر 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 سہیہ ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ستر ہاتھ ادھر لمبی ہو جائے گی ستر ہاتھ سامنے یہ چاروں طرف سے ستر ستر ہاتھ ہو جائے گی کھول جائے گی کبر اور ایک حدیث پاک میں ہے کبر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کبر کھل جائے گی بعد اپنے اپنے ایمان کی ہوگی اور جس کا جتنا ایمان پکہ ہوگا اتنے ہی اس کی کبر زیادہ سے زیادہ کشادہ ہوتی چلی جائے ایمان والے ہم نبی کریم سرسن کے بولا میں ہیں سرکار کے امتی ہیں ہمارا جتنا ایمان پکہ ہوگا اتنا ہی سرکار کا کرم زیادہ ہوگا اتنی ہی مہربانی زیادہ ہوگی آئیے اور کسی چیز میں کتاہی ہو جائے تو ہو جائے اپنے ایمان میں کبھی کتاہی نہیں کرتے ہماری نجات کا دار و مدار نبی کریم سرم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر ہے جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا اس کی نجات نہیں ہے ایک آدمی کی ہزار شال عمر ہے نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے حج کرتا رہے صدقہ و خیراز کرتا رہے سب کچھ کرتا رہے لیکن لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے محمد الرسول اللہ نہیں کہتا ساری زندگی نہیں کہتا بتائیے اس کی ایک نماز بھی قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی یہ ساری قبول لیت ہے سب کچھ سے عجر بلے گا کسے پر جب محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کرے گا آپ کو اللہ کے رسول اور خاتم انہ بجیر مانے گا اللہ رب العزت ہم سب اہل ایمان کو سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخر رسول ماننے کی توفیق اطاف کروائیں اللہ کا آخر رسولا کھوری سب کچھ پ رسول lہ سب کچھ پوچھ جب مانین تو 1998 J موسیقا 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 موسیقا